امریکہ کی حالت پوری طرح سے خراب ہے امریکہ کھل کر صاف صاف کہہ رہا ہے اسرائیل کو اس دنے کلیر کٹ کہا ہے کہ اگر تم نے ایران کے اوپر اٹیک کیا یا ایران کو جواب دیا ایران کے خلاف جوابی کارواہی کی تو ہم یعنی امریکہ تمہارا ساتھ نہیں دے گا تمہارے ساتھ مل کر ایران کو نشانہ نہیں بنائے گا یہ امریکہ کی ٹون کو کیا ہو گیا ہے نہیں پتا لیکن اتنا ضرور ہے کہ ہوا امریکہ کی خراب ہے ایران کے حملے کی جھلک امریکہ نے دیکھ لی ہے اب امریکہ کو سمجھ میں آ چکا ہے کہ ایران نے ہم لوگوں کا بلکہ پوری دنیا کا بھرم توڑ دیا ہے وہیں امریکہ نے بار بار اسرائیل سے کہا ہے کہ ایران کے خلاف کوئی بھی کارواہی کرنے سے پہلے ہمیں ضرور بتانا ادھر بائیڈن نے اسرائیل کے اوپر حملے کی نندہ کی ہے اور کہا کہ یہ ذرا سا غلط ہے اور یہ بھی کہہ دیا کہ اسرائیل کے اوپر ایران کا یہ حملہ فیل ہو گیا کیونکہ ہم نے 99% حملے تو روک دیئے لیکن یہی سوچنے کی بات ہے کہ چلیے اگر دشمن کہہ رہا ہے کہ 99% ہم نے حملے روک دیئے تب بھی اسرائیل کے اندر ایسے منظر نظر آئے کہ میزائلیں جا جا کر گر رہی تھی کورام اسرائیل میں مچا ہوا تھا نیتن یاہو اپنے خوفیہ جہاز میں سیکیورٹی جہاز میں بیٹھ کر اسرائیل چھوڑ کر فرار ہو گیا تھا وہ ہوای جہاز سے ہی آرڈر دے رہا تھا ہوای جہاز کے اندر بیٹھ کر آرڈر دے رہا تھا اسرائیل کے لوگوں کے بیچ بھگدر مچی بھی تھی چیگو کار تو اگر ایک پرتیشت بم میزائل ایران کے گرتے ہائیں اور تم کو زندہ موت نظر آتی ہے تمہارے حساب سے یہ حملہ کامیاب نہیں ہے لیکن دنیا کے نظر میں یہ حملہ بڑا کامیاب ہوا ہے خبر یہ ہے کہ اتنی میزائلیں خود اسرائیل نے نہیں رکھی جتنی جرمانی فرانس امریکہ بریٹین نے مل کر رکھی اور اوپر سے ہمارے اپنے ہی گدار دیش جارڈن نے رکھی جارڈن نے تو اپنے فائٹر جیٹ ڈیفینس سسٹم سب کچھ چالو کر دیا دفائی کہنے کا مطلب یہ ہے امریکہ نے سب سے زیادہ میزائلیں ایران کی روکی ہیں تو امریکہ کا ایک بلین سے زیادہ خرچ ہو گیا ٹھیک اسی طرح سے اسرائیل کا ایک بلین سے زیادہ خرچ ہوا لگ بگ تین بلین ڈالر ایک ہی جھٹکے میں دو دیشوں کی ختم ہو گئے ایران نے اپنی سرزمین سے ایک سو پچاسی ڈرون لانچ کیے تھے ٹوٹل تو پانچ سو تھے الگ الگ جگہ سے بھی لیکن صرف ایران کی سرزمین سے ایک سو پچاسی ڈرون تھے ان ڈرون کے علاوہ ایک سو بیس بیلسٹک میزائل داگی تھی اتنا ہی نہیں اور چھتیس پروز میزائل داگی تھی ابھی تک ازرائیل شانت ہے لیکن ازرائیل اپنے ساتھیوں سے حملہ ایران پر کرنے کے لیے کوارڈینیٹ کرے گا بات کرے گا لیکن اس کے سب سے بڑے ساتھی امریکہ نے ایران پر حملہ کرنے سے منع کر دیا ہے بائیڈن نے نیتنیاہو کو شانت کرنے کے لیے بھرم میں رہنے کو کہا ہے بائیڈن نے نیتنیاہو سے کہا کہ آپ بس یہ سوچئے کہ آپ کی جیت ہوئی ہے یہ جنگ آپ جیت گئے ہیں کیونکہ جس پاور سے ایران نے حملہ کیا تھا اتنا ایفیکٹ آپ پر نہیں ہوا اور زیادہ تر حملے آپ نے ہم نے مل کر روکے ہیں وہی میرے دوستو جس کی حالت ٹائٹ تھی بات کر رہا ہوں اسرائیل کی پوری رات انہیں نیند نہیں آ رہی تھی اور کئی راتوں سے نیند نہیں آ رہی تھی اور ابھی بھی وہ نیند میں نہیں ہے بھائی صاحب ابھی تو پوری طرح سے پاگل ہوئے پڑے ہیں باکل آٹ میں اسرائیل کے دیکھئے ایک نیتہ نے ایکشپٹ کر لیا کہ اس کے پاس پرمانو بم ہے اسرائیل ادھکارک طور پر نہیں مانتا کہ اس کے پاس نیوکلئر ہے لیکن ایران کے جب ڈرون تیزی سے اسرائیل کی طرف بڑھ رہے تھے تو ان نیتہ جی نے لگ دیا سوشل بیڈیا پہ کہ ایک دیش جس کے پاس پرمانو بم ہو وہ ڈرون سے نہیں ڈرے گا تو کلیر ہے کہ اسرائیل کے پاس پرمانو ہے لیکن وہ چھپاتا ہے مزیدار بات تو یہ ہے کہ اسرائیل کے اوپر حملے کی نندہ یو این امریکہ جرمنی فرانس برٹین نے کی لیکن بھارت نے نندہ نہیں کی بھارت نے نہیں کہا کہ غلط ہوا لیکن صرف بھارت نے یہاں پر چنتا وقت کی ہے کہ علاقے میں اس سے تناؤ بڑھے گا امریکہ کے ڈیفنس منسٹر کا بیان اگر آپ سمجھنے کی کوشش کریں گے تب آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ ایران جیتا ہے یا ہارا ہے امریکہ کے ڈیفنس منسٹر نے کہا کہ ہم اسرائیل کو بچائیں گے اسرائیل کی رکشہ کریں گے لیکن ہم نہیں چاہتے کہ ایران کے ساتھ جنگ آگے بڑھے کیونکہ دوستو دشمن کو اپنی اوقات پتا چلتے ہی ہے ادھر ایران نے اس آپریشن کا نام رکھا تھا ٹرو پرومیس یعنی سچا وعدہ جو اس نے اپنے لوگوں سے اور شہیدوں سے کیا تھا یاد رہے ایران کے کئی وگیانک کئی انجینئر اور ٹاپ کمانڈر امریکہ ایزرائیل نے مل کر اب تک مارے ہیں ہر بار ایران وعدہ کرتا تھا کہ ہم پلٹ وار کریں گے لیکن ایران علاقے میں تناو نہ بڑھانے کے لیے خون کا گھوٹ پی جاتا تھا اور وعدہ کرتا تھا اپنے لوگوں سے کہ ہم حملہ ضرور کریں گے شاید یہی وہ جوابی کاروائی تھی جس آپریشن کا نام ٹرو پرومیس رکھا گیا اگر آپ مجھے دیکھ رہے ہیں تو آپ جان لیجیے پورے ہندوستان میں صرف واحد آپ کی دعا سے ہم اور ہمارا چینل تھا جب سارا ہندوستان سو رہا تھا اور رات ایک بجے دھائی بجے ساڑھے تین بجے صوبہ پانچ بجے سات بجے آٹھ بجے ساڑھے دس گیارہ بجے لگتار ہم آپ کو اپ ڈیٹ دے رہے تھے بیک ٹو بیک اور اپ ڈیٹ ایسے نہیں کہ صرف لکھ دیا ہو یا کہیں لکھ کے چھوڑ دیا ہو نہ آپ کو ہم نے تصویروں کے ساتھ اپ ڈیٹ دیا چینل کو سبسکرائب کر لیجئے میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ رہوں گا سب سے آگے لیکن میڈلیسٹ کی خبروں میں اور جو خبر آپ کے لیے بہت ضروری ہے جہاں بیت المقدس کی بات آتی ہے میں سب کچھ پیچھے کر کے آپ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہوں لہٰذا فرضی لوگوں سے صاف دھان فیک نیوز اور پرانی نیوز دینے والوں سے صاف دھان چینل کو سبسکرائب کیجئے اور آگے دکھاتا ہوں آپ کو اور خوبصورت تصویر ایران نے جاری کی ہے وہ تصویر جس کے اندر ایران کے کمانڈر حملے کا آدیش دے رہے ہیں جن کے بعد یعنی جس آرڈر کے بعد میزائل، ڈرون، کروز میزائل اسرائیل کے اوپر لانچ کی گئی ایکسکلوزیف فوٹیج یا رزاگرافی موسیقی 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 ایران کے ایک اور ٹاپ کمانڈر کا کہنا جنرل موسیوی کا یہ کہنا ہے اگر ایران کے خلاف امریکا نے ازرائیل کا ساتھ دیا کسی بھی طرح سے تو امریکا کے جتنے بھی بیس ہے نا ہم سب کو نشانہ بنائیں گے دیکھ لیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم خداوند بزرگ رو شاکر و سپاسگزاریم که ما رو ہم یکی از سربازانی قرار داد که در این گوشمالی تنبیهی رژیم نامشروع سحیونستی و در پاسق به اشاره ولایت سح می داشته باشی رژیم نامشروع سحیونستی با گذر از خطوط قرمز و مقایر قوانین بین المللی به بخش کنسولی سفارت جمهوری اسلام ایران در دمشق حمله تجاوزکارانی انجام داد و تعدادی از مستشاران ما رو به شہادت رسو ادار ابراہیم رئیسی ایرانی راشپتی کا بیانہ آگیا ہے انہوں نے کہا کی جیسا وعدہ کیا گیا تھا لیڈر کے دوارا یعنی خامنائی نے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا ہوا اور ہم نے دشمن کے ٹیریٹری کو ہلا دیا ہم نے سب سے پہلے ہی کہہ دیا تھا بلکل آپ کو بہت پہلے سے بتانا شروع کر دیا تھا تین دین سے بتا رہا ہوں کہ ایران اگر اٹیک کرے گا تو سیویلینز کو نشانہ نہیں بنایا گا اس حملے کے بعد ایرانی ویدیش بنتری نے خود کہا ہے کہ ہم نے سیویلینز کو نشانہ نہیں بنایا سریف سین نے اڈو کوہی نشانہ بنایا تھا نیروحای مسلح جمهوری اسلامی ایران با محاسبات دقیق با استفاده از پہباد و موشک های هدایت شونده و دقیق اولا پایگاه نظامی که هواپیما های اف سی و پنج در اختیار رژیم سهیونیستی درانجا نگهداری می شوند و عملیات بر روی ساختمان سفارت جمهوری اسلامی ایران در دمش با استفاده از امکانات این پایگاه نظامی وہی ساتھ میں انہوں نے آگے یہ بھی کہا کہ ہم نے ان جگہوں کو نشانہ بنایا جہاں پر ایف تھرٹی فائیف ویمان کھڑے تھے اور انہی ایف تھرٹی فائیف ویمانوں سے حملہ ہم پر دمش میں کیا گیا تھا اگر امریکہ نے ایران کے خلاف کسی بھی طرح سے اسرائیل کا ساتھ دیا تو ہم سیدھا امریکہ کے بیس کو نشانہ بنانا شروع کر دیں گے کہنے کا مقصد یہ ہے دوستو جو آپ کو چیز سمجھنی چاہیے پہلے ایران دھمکی دیتا تھا لیکن ڈیریکٹ نہیں دیتا تھا امریکہ کو اور اتنے ہائی لیبل پر جا کرنے دیتا تھا یعنی کی ایران کے پردھان منتری ایران کے ٹاپ کمانڈر ایران کے وائیو سینہ ایران کے نیتا ایران کے ویدیش منتری کھلا کہہ رہے ہیں کہ ہم امریکہ کو نشانہ بنائیں گے تو بھائی امریکہ کی ہوا ٹائٹ ہونا تیہ ہے طبعا در پیامی که به دوستانمون در کشورهای منطقه دادیم از حدود 72 ساعت قبل از عملیات به همسایگان عزیزمون و به کشورهای منطقه اطلاع دادیم که پاسخ جمهوری اسلامی ایران در قالب دفاع مشروع قطعی و مسلم هست لیکن جو ایران کے ویدیش منتری کا لہجہ اور تون ہے وہ کافی درامنی ہے دشمنوں کے لیے ایران کے ویدیش منتری نے تو یہ تک کہہ دیا جو بھی امریکہ ازرائیل کے پڑوسی اور ساتی ہیں اگر انہوں نے اپنی سرزمین کا استعمال ہونے دیا ہم پر حملہ کرنے کے لیے تو ہم سیدھا اسی دیش پر حملہ کریں گے وہیں ایران کے کسی بھی دوست نے اس حملے کا ویرود نہیں کیا ہے جیسے بھارت نے ویرود نہیں کیا اور رشیا نے بھی ویرود نہیں کیا ہے صرف چنتا ویقت کی ہے کہ یار ہمیں ٹینشن ہے علاقے میں تناؤ بڑھ جائے گا اسی طرح سے چین نے بھی ویرود نہیں کیا ہے صرف چنتا ویقت کی ہے میرے دوستو یاد رکھیے گا رضا گرافی آپ کو سب سے آگے رکھ رہا ہے تمام تصویریں آپ کو دکھا رہا ہے اور ثبوت کے ساتھ ساری خبریں دیتا رہوں گا چینل کو سبسکرائب کریے اور اپنے دوسرے ساتھیوں سے خاندان کے لوگوں سے اپنے دوستوں سے بھی چینل کو سبسکرائب کروائیے میں ہوں رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں رضا گرافی جائے ہند